پلیز سبسکرائب می چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمینٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ کراچی ویب ڈیسک پاکستانی نامور اور آٹ کی دنیا کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ اور دور حاضر کے بے مثل فنکار جمیل نقش برطانیہ کے سینڈ میری اسپتال میں انتقال کر گئے جمیل نقش سن 1949 میں بھارت کے شہر کیرانہ میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے دوران ہجرت کر کے کراچی آئے گزشتہ برسوں کے دوران ان کے قدرتی وجدان اور تخلیقی صلاحیتوں نے انہیں متعدد مسہور کن تصویر کا خالق بنا دیا اپنی خوش نویسی کبوتروں اور علامتی تصاویر کے باعث قومی اور بین الاقوامی سطح پر معروف جمیل نقش نے اپنی زندگی میں غیر معمولی تعریف اور توصیف حاصل کی ان کا کام لاکھوں لوگوں نے پسند کیا اور دہائی کے زیادہ حصے تک علم کا ذریعہ بنے رہے دنیا بھر میں پاکستان کی نمائنگی کرنے پر جمیل نقش کو سن 1989 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور سن 2009 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا وہ سن 2003 میں نجمی سورے کے ہمراہ کراچی سے لندن منتقل ہو گئے جمیل نقش میوزیم کی ڈائریکٹر پی آر این کمیونکیشن شہلہ احمد نے اس سانے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جمیل نقش کے اہل خانہ نہائید بوجھل دل کے ساتھ اس قابل احترام شخصیت کی دنیا سے رہلت کا اعلان کرتے ہیں ایک ایسا فنکار جو ہمیشہ اپنی بنیادوں اور ثقافت کے ساتھ جڑا رہا ان کے فن کا ہر نمونہ بذات خود ایک کہانی ہے ہم آپ سے ان کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں جمیل نقش کو نمونیے کی علاج کے لیے لندن کے سین میری اسپتال میں داخل کیا گیا ڈوکٹروں نے اپنی بہترین صلاحیاتوں کے مطابق ہر ممکن کوشش کی لیکن جمیل نقش سے احتیاب نہ ہو سکے اور اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں ہی خالی کے حقیقی سے جاملے اور اس سانے کے بعد پاکستان ایک عظیم آرٹی سے محروم ہو گیا ہے جس پر پوری پاکستانی قوم اور فنکار برادری نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمنٹس برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ شکریہ